شاک یا کئے غوبیز کی ضرورت ہمیں اس لیے ہوتی ہے کیونکہ ہم اپنے روزمرہ کی کاموں سے تھک جاتے ہیں جب ہم اپنی روزمرہ کی نوپی سے تھک جاتے ہیں تو ہمارے پاس دو وکلک ہوتے ہیں یا تو ہم کھالی رہ سکتے ہیں جو ہمیں ڈراتا ہے کیونکہ کھالی رہنے کا مطلب ہے خود کے ساتھ اکھیلے رہنے خود کے ساتھ اکھیلے رہنا ہے ایک گہرا روبہوے جو ہمیں اپنے میتر کی آنند گہرائی کا سامنا کراتا ہے اور یہ وشالتہ ہمیں ڈراتی ہے ایک وکلک ہے جب تم اپنے روزمرہ کی کاموں سے کھالی ہو تو دھیان کرو دوسرا وکلک ہے کسی مرکتہ پون گتیویدی میں ویست ہو جاؤ اور اسے ہوبی کرو کچھ لوگ فریج میکنٹ کٹھا کرتے ہیں اور اسے ہوبی کہتے ہیں اور سبی ہوبیز ایسی ہی ہوتی ہیں یہ خود سے بھاگنے کے طریقے ہیں میں خود کے ساتھ اکھیلے رہ کر پوری طرح سے آنند تھو بلا کچھ کیے اکھیلے رہنا ایک اتنا گہرا نبو ہے کہ اگر تم نے اسے ایک بار چکھا تو تم ان مرکتہ پون گتیویدیو کو چھوڑ دو گئے اوویس نکلی کام ہوتے ہیں جب اصلی کام نہیں ہوتے تو تم نکلی کاموں میں لگ جاتے ہیں چھے دن تم رویوار کا انجزار کرتے ہو تاکہ تم آرام کر سکتے اپنے ساتھ رہ سکتے اور جب رویوار آتا ہے تو تم پھر سے ویست ہو جاتے ہو اب یہ تمہاری ہوبی ہے اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ رویوار کے بعد تم اور زیادہ تھک چکے ہوتے ہو ہوبیز کھوڑنے کے بجائے موکوں کا اپیوک کرو جب بھی تمہارے پاس کھالی سمیں ہو خود کے ساتھ رہو اس میں بنے رہو خود کے ساتھ رہو اور اصلی شانتی کا انمہ بھپ کرو پھڑا موسیقی 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 موسیقی